nousам شکرد دوستو میں بوٹوگلوترا اور آپ دیکھ رہیوں میرا Youtube Agrotech Tools دوستو آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں چین سا کی چین کے بارے میں یہ میرے ہاتھ میں جو چین بیسعیان ڈرکٹائی والی ہے اور یہ دوسری والی چین جو ہے یہ بیسعیان کیے اور چرائی والی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ ان میں فرق کیا ہے چرائی اور کٹائی والی چین میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس کو شایر کرنے کا طریقہ فارق ہے تو یہ ٹکورا ہے دوستہ اس کو ٹکورا بولتے ہیں اس میں اس کو شرپ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس کو شارپ کیسے کرتے ہیں تو میں آبہ اس کی ان сыng کر کے دخاتا ہوں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا فارق ہے چرائے اور کٹائی میں تو دوستہみ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کمپنی کی تو دو ہی سچل کمپنی کی ہے آپ کو سامنے دکھ رہا ہوگا دو ہی چین ہیں جو ہے یہ کمپنی یہ ایک چرائیو والی ہے نہیں اب بات کرتے اس کے پرائز ی люб likes پرائز ہے اس کا بارا سو queٹائی والی کا بھی بارا سو ہے اور چرائی والی کا بھی بارا سو ہے پیس میں کوئی فرق نہیں ہے کمپنی سے میں اور دو ہی سینڈ کی ہے دو ہی وہ بھی سے میں اب بات کرتے ہیں کہ is میں فرق کیا ہے چرائی اور کٹائی میں کیا فرق ہوتا ہے تو دوست تا میری ویڈیو کو پورا دیکھنا میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا ، کمینٹ کرنا اور میرے چینل کو کسکرائب کرنا تو دوستو سب سے پہلے ہم کٹائی والی چین کو کھول کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے کٹائی والی اور اس کو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس پرکار سے ہے تو یہ ہے دوستو کٹائی والی چین ٹھیک ہے اور ابھی دیکھتے ہیں ہم چرائی والی چین کو یہ چرائی ہے دونوں بیس بیس انچ کی ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں ہم چرائی والی چین کو اس میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو بھی کھول لیتا ہوں تو دوستو یہ کھل گئے ہماری چرائی والی بھی ٹھیک ہے دیکھنے کے لیے تو سیمی دیکھتی ہیں سیمی ہے دونوں کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کون سی کٹائی والی ہے کون سی چرائی والی ہے لیکن اس میں ایک چیز کا فرق ہے انتر جو ہے یہ جو کٹائی والی ہے یہ یہ تھوڑی سی موٹی ہے اور جو چرائی والی ہے وہ تھوڑی سی پتلی ہے رہی بات اس کے شارپ کرنے کے طریقہ دوستو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو اس کو شارپ کیسے کرتے ہیں شارپ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو دوستو اس کو کٹر پر چڑھا کے نا تو ایسے اس سے اس سے شارپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ایسے اس سے ایسے کرو گے تو یہ شارپ ہوتا ہے کٹر کو لوگ کر کے اور اگلی ویڈیو میں آپ کو شارپ کر کے دکھاؤں گا کیسے شارپ کرتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں صرف آپ کو اتنا ہی بتاؤں گا کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے تو دوستو یہ تھوڑی سی پتلی ہوتی ہے اور اس کی جو یہ ویلی نوک ہے تھوڑی زیادہ تکھی ہوتی ہے اور یہ والی جو ہوتی ہے ہوتی سیم ہے لیکن اس کی اس کی موٹائی تھوڑی سی زیادہ ہے اور یہ کٹھنگ کا کام کرتی ہے اور یہ والی چرائی کا کام کرتی ہے ٹھیک ہے پرائز بھی سیم ہے لیکن اس کا کام تھوڑا سا الگ لگ ہے تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو شارپ کیسے کرتے ہیں اور پروپر شارپ کرنے کا طریقہ کیا ہے تو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دے تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن پہنچے سب سے پہلے تو چلو ملتے اگلی ویڈیو میں